بسم اللہ الرحمن الرحیم جی احسان ایدہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ڈیار سانی ناظرین جو ایک اس وقت ہم ہیں جی تربیلہ جیل کے کنارے دربنگ کے مقام پہ جی گراؤنڈ کے نیچے یہاں پہ کچھ لوگ آئی تھے کچھ کھلاری تھے آگے تھے ہمارا جو ٹورنمنٹ تھا اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا ابھی واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ جو کل فائنل ہوگا اس میں بھی آئیں گے اور یہاں پہ کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں تھیاری کر رہے ہیں نہا رہے ہیں تو میں نے کہا جتنے بھی میرے پردیسی بھائی ہے ان کے لیے کوئی ویڈیو جائے اس کو ہم اپنے فیس بک پیچ پہ بھی ڈالیں گے اور یوٹیوب کی کاؤنٹ پہ ڈالیں جی یہ دیکھیں بچے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ گوم رہے ہیں جی انجوائی کر رہے ہیں کچھ شام کو بیٹھ کے دوست یار یہاں پہ کپے لگا رہے ہیں میں اور ساکپ تھے میں نے کہا چلو آج کچھ نظارے دکھا دیں کچھ مزے مزے دے جڑے دیو تو سنوں اپنے پردیسی بھائیاں کا اپنے ویور کا چاہے تھے دربان دے تھے چاہے حاصلہ کا جتھو بھی فالو کر دے دیکھتے سنوں دے انہوں جو کے سین دربان دے شام دے وقت تھے نظارے کیم کے آئے تو سی اس ویڈیو دوبارہ سے ضرور کومنٹس کریں کہ ویڈیو تسوں کا کیجی لے گی دربان آج کل بلکل اپنے پیک تھے تھے خوبصورتی دی لحاظ تھے دربان کا چکر لائیں کشی اندر پھی رہے ہیں کوئی ایشو تھے مال نالے راپتہ کریں مالا جڑا تھا نمبر جڑا تھا اکثر میرے پیج ہوتے لکھے دوں گا اس نے چلو کہ مال نالے راپتہ کر رکھتے گا تو سنگا کوئی شکایات کیتے ہیں اگر چلو نا ہاں جی یہ دیکھ رہے ہیں جی گپیں لگا رہے ہیں جی دو چار ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں جی بند ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ نئی پرانی گپیں لگا رہے ہیں دربان کے حوالے سے دوستوں کے حوالے سے آگے یہ دیکھیں جی ان کی اپنی ایک ٹولی بیٹھے ہوئی ہے یہ بھی یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بوٹ ہیں چھوٹی سی بوٹ ہو یہاں آگے بیٹھا ہو ہلکی ہلکی لے رہے ہو ہم تو اکثر یام بیٹھ جاتے ہیں شام کے وقت بوٹ کیوپر کپشب لگانے کے لیے آپ کو نظارے دکھائی دے رہے ہیں ہم شام کا وقت یہاں اندر یہاں کنارے ہوتے ہیں موسم بھی بڑا اچھا ہوتا ہے نزاکت سامنے کھڑا ہوا ایک کشتی بھی نزاکت کی یام ہو جوتا ہے جب بھی ہم نے کہیں جانا تو نزاکت کو ہم آئر کرتے ہیں پہلی کال کر لیتے ہیں یا نزاکت آسکا ایک سامنے کھڑا ہوا ایک سامنے کھڑا ہوا کھڑا ہوا نزاکت آسانہ لیا تھا اس سامنے کھڑا ہوا نزاکت پہلی کشتی چھے بیٹھے تھے چھوٹی بوٹ تھی اچھا لگ دا انتو سامنہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ ہمی داسلہ ساکیب کے چھوٹے بچے چھوٹے بچے کھڑا ہوا اندرائے کردے لیکن انہ کا احتیاط لاتمی برس میں تھی کیونکہ انہ کا تیرنا بھی آ رہی ہے دوسرا ہے جوڑا کا چل دے بینا کیونکہ درباندہ جلے مقامی پینکتے ہیں چھوٹی بچے کی بچے تھے انجوائے کردے اور جلے بار تھا تھینا لے جلے دوکھتے ہیں انہاں آگے ترخواستے کے ضرور احتیاط کردے کیونکہ جلے پانی پینکتے ہیں کسی دلیاز نہیں کرتا چاہے مہمان تھا کائے مقامی لوگ تھے جسا تیرنا اے رہی ہے جوڑا پانی چھوٹا اگر تیرنا بھر تھا وہ سیفٹی جیکٹ جوڑا استعمال کر رہا آگے چلوں نا اور اسی دیاروں ہے کہ جوڑ کی کردے شام دے وقت ترباندے کنارے پر تکر رہے کہ میس بھی ہو رہی ہے ٹرنمنٹ جو ہی ہے اگر جاکال انشاءاللہ انہاں فائنل بھی جا اور انشاءاللہ تو سنجھو کہ خوبصورت ویڈیو بناونا چل ساکیب جلوں موسیقی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ میمان آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق لہور سے گھومنے پھرنے کے لئے آپ پہلے بھی ایک اکشت پی تھی اور پہلے بھی ایک ویڈیو بھی سے آئے دے تھے پہلے تو ان کو جگل کروں پنجابی جگل کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم پیرا کیا آتا ہے بہت زبرگا پیرا دوسنا ٹھیک ہے اتنے انگوں میں ہوتا جا رہا اتنے انگوں میں ہوتا جا رہا پھٹھیل کے آنے نالے دربند کیا جا لے گی دربند اچھا لے گی ہونا کہ کیونکہ ایسی بچھلے ٹیم آیا موسم اچھا ہے کرمی کو تھوڑا جنگ بچائے ایسان ٹائے سے آئے کسی سے بہتر کے انجوائے کی تا انجوائے کی تا انجوائے کرونا اپنے علاقے کو پرموٹ کرنا اپنے دوسنا کانتے ہیں کان جو دیہتے ہیں سکافر کا دیہتے ہیں لوکان کا دیہتے ہیں کیونکہ ایسا بیک فٹ علاقہ تھے لوکان کا اتنی معلومات نہیں انڈویجویل ایفٹ ہوں کرنے ہی پہلی مک کرنے ہی پہلی ایفٹ کرونا تا ہی ہی لوکان کا پتہ لگا باقی سارے اتنے زیادہ ٹورس پوائنٹ تھے ایک ہی نہیں بہت شکریہ کہ تو اس نے اتنی محنت کردے اپنے دوستنگا کین گائے لہور تو اس تا دربان دسنا تے ہکور گل پوچھ رہی کسی دے بیٹھے اندہ گوی تراش رادہ نہیں نکلی ہے تراش نکل گئے دوان چواندہ ایسے رادہ آیا ایسا تو یہاں دا پونہ ٹنٹا جڑا ہاں لنگر کر کے تا کوئی گپ شاپ لاؤں کو شغل ملک کروں لیکنو دو چار انسان ایساں لکن اکس پوئیر نہیں اس پہ دو در دے دوسرین آسان آسان روز مر رہا دی چیز تھی آسان کا پتہ تھا بچہ پیچھ دفعہ بیٹھلا دو ایک چیز تھی کمی فیل ہوئی چاہی دا کے لائف جیکٹس نالے رکھ دے تانج پر موٹ ہوا بچے مر نہ لے آئے دے دور توٹھ کے آئے دے تھی در دے تھی پانیوں کو درد لگ دا انہاں کا کشتی کا دے لگ دا کہ یار اس نے پیل ایک اٹھنے تک لائف جیکٹس پہ آکتا ہے وہ در دیگل تھی ایک بڑی ایک پوزٹیف چیز تھی تھی انجوائی کرنا چاہی دے تھی کم آسان بھی بڑی اچھا چیز تھی انشاء اللہ آسان جتنے بھی کشتی آلے پراتے اپنے اپنے بورٹ پر چھے کم کم چار تو پانچ لائف جیگٹ ضرور رکھے جیڑے لوگ دردے ان دی سیفٹی بھی ہو لی اور توسن جو بھی فائدہ ہو لیا تو ان مغای دستے کہ توسن جو سنگیاں میں جا کے فیل گیتا درباندہ کا تین کے درباندہ دی مچھی کا اور درباندہ پانیوں کا پانچ لائے اپنے بھرکا تھے توسن جو سنگیاں اپنے اپنے دلما کے ساتھ گئے پانچ لائے چیزے کچھے درباندہ درہ روٹ چکے ہیں اور پانچ لائے باہت ہے توسنج کے دل بارائے چیزے دی روڈ چکے ہیں دلو گو بڑیا آپ چلی چھے کھھے میں پانچ لائے پانچ لائے ایک اس ہے صرف کووڑی دلو گھم ، بانچ لائے دلو گو سوٹ امکیوں گیاں باقی سیتوس سے بڑا مشکور سے تُس ہی ایک بڑا اچھا کم ہے بڑا پوسٹ اپ کام کردے لگے تھے جڑا آپ نے دربان دے نہ لے آپ نے ترتیز نہ لے جڑا انسان جوڑے تو اس نے بھی قدر کردے بہت شکریہ سیتوس آستی تھے ایتنا ویڈیو بنا رہے تھے جڑے بھی اسے پردیسی بھائی تھے جڑے دربان تو دورے تھے تحصیل دربان کا دورے تھے وہ سنگا دیہتے ہکتے اسٹی بھی حصلہ افضائی اجلتی اور وہ بھی خوش ہونے کے اسی اپنے گران آلے اٹیج تھے بیلکل 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 بہت شکریہ سکتا ہوں جی ناظرین ہمارے ساتھ لاہور سے ایک دوست پیٹھے ہوئے ان سے میں پوچھوں گا کہ دربان ان کو کیسا لگا اور جا کے واپس اپنے دوستوں کو کیا کہیں گے اپنی فیملی کو کیا کہیں گے دربان کیسا آنا چاہیے یعنی ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ ایڈوینچر ہے میں تو یہی سب کو مطلب ریفر کروں گا کہ دربان بیلی نے ابھی ٹوریزم بہت کم ہے ٹھیک ہے اور یہ سب سے مطلب کہ یہاں پہ اچھی ایکسپلوریشن ایڈوینچر اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے یہاں پہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں تو جو راستہ ہے آپ تو بائک پہ آیا ہے نا تو اوپر سے جو راستہ ہے پھولنڈ ہوگی دربان سے جب آپ اگی سے آگے آتے ہیں نا وہاں پہ آف روڈ کافی ہے مطلب جہاں سے دربان سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ گاڑی تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو بائک سوگرہ اس کے لئے ٹھیک رہتی ہیں اتیاد کرنا ہے ہاں اتیاد تو بہت ضروری ہے اتیاد تو فرس پریورٹی ہے کشکی نے تیلے بھی آپ نے چیکل لگایا ہے یا فرسٹ آپ کا نہیں میں لازم کھانپور ٹیم میں کیا تھا اس کے ایکسپیئرینس یہاں تو فرسٹ ٹیم کی ہے فرسٹ ٹیم میں دربان پہ پہلے اوپر والی سائٹ پہ تھے اب فرسٹ ٹیم نیچوالی سائٹ پہ دربان کی مچھلی پہلے ٹیسٹ کی نہیں نہیں فرسٹ ٹیم کریں گے فرسٹ ٹیم ہے یہاں چلو بہت چلو بہت چلو رہا ہے موسیقی عزین عزین آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویڈیو شروع کنی دریا کے کنارے وہاں کچھ میمان تھے ان سے بات کرتے کرتے ہم پہنچ آئیں بلکل گراؤنڈ کے بست میں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بیگ سائٹ پہ کھرکٹ ٹورنمنٹ جو کھیلا چاہ رہا ہے آج دوسرا دن کل یہاں پہ فائنل ہے انشاءاللہ فائنل کی بھی ویڈیو ہم بلکل بنائیں گے اور جتنے بھی دیکھنے سننے والے ان کے لئے ابھی چلیں گے اپنی ویڈیو کا تھی ان کریں گے جہاں پہ لائیو کورج ہو رہی ہے ان کے پاس جائیں گے وہاں سے ہم اپنی ویڈیو کا ان کریں گے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں گے آجی ناظرین آپ پہنچ گئے لائیو والوں کے پاس لائیو بے ٹورنمنٹوں تازیمشانوں ایسا ہو نہیں سکتا ہمارے علاقہ تناول کے بہترین کومنٹیٹر موجود ہیں جی ابھی ان کے پاس ہم جائیں گے اور یہاں سے ویڈیو کا دی اینڈ کریں گے جی جلدی جلدی اسلام علیکم شاہ جی کیا حال ہے جی موازنہ جی آپ کو تھوڑا سارا ٹائم ہم لے رہے ہیں جی تو ہی نہیں جی آپ اپنے علاقے کی رنگینیاں لوگوں کو دکھاتے ہیں یہی بڑی بات ہے ہم تھوڑی دیر کیلئے سکپ کر لیں گے کیونکہ یہ جو لائیو دیکھنے والے ہیں یہ تو بیسے بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی لائیو دیکھنے والے ہوں سلام آپ کو بھی سلام آپ صبح سے یہاں بیٹھے رہتے ہیں ٹورنمنٹ جی کس طرح آپ انجوائی کر رہے ہیں بہت زبردست بہت ٹف مقابلے ہوئے ہیں بہت زبردست بہت ٹف مقابلے ہوئے ہیں اور یہ واید ایک ایونٹ ہو رہا ہے جس میں جونئر جو ہیں وہ سینئر کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اچھا آپ کی ٹیم کم ہے چاہیے آپ آؤٹ ہو گئے جی نہیں ہم ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو گئے ہیں لیکن دربان کے ابھی کابی ٹیم باقی ہیں اور پائر کی جو ٹیم ہیں ابھی سب سے زبردست باد یہ کرکٹ نام محالفت کا ہے لیکن میرے خیال میرے حساب سے یہ محالفت صرف گراؤن تک ہونی چاہیے بیس ٹیم کون سی ہے؟ میرے حساب سے بیس ٹیم اس وقت بساک علیوان ہے جس میں سارے اوپن ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی کافی لمحی ویڈیو تھی کافی دوستوں سے بات چکی آخر میں تعظیم چاہ سے بات ہوئی ہماری بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹورنمنٹ کا جو آلاسٹ میچ جاری ہے اللہ آمین